بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی جنوں سے ہلکے پھلکے طریقے سے بیمار ہوتے ہیں کبھی اوپر نیچے ان کی بیماری جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اللہ ان کی مجلسیت اندرستی کرے مرحبال صاحب کیسی طریقہ تب آپ کی اب بہتر ہے صاحب لیکن پوری طرح ٹھیک نہیں ہو پا رہی بخار جاتا ہے آ جاتا ہے دو دفعہ دیکھ کروایا ڈاکٹر کہتا ہے کوویڈ ڈائنٹین نہیں ہے آپ کو انزاد ہوئی کہتا ہے کہ آپ بہت یہاں شہدید فرسید کا کوویڈ ڈائنٹین کے علاوہ فلو چلی ہوئی ہے یہاں انفرنزہ ہو گیا سب کو آپ کو بھی ہو گیا اللہ آپ کی زندگی سے اندرستی کرے ٹاپ نیوز میں ناظرین جہاں ہم بات کریں گے تیرہ دسمبر کے جلسے کے بعد کیا صورتحال اپوزیشن کہاں کھڑی ہے اور حکومت اپوزیشن کے سامنے کہاں کھڑی ہے اور عمام کے سامنے کہاں کھڑی ہے اس پر بات کریں گے پھر ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ آج امریکہ میں کانگرس میں ووٹنگ ہو رہی ہے جو بائدن کی کامیابی کو کنفرن کرنے کے لیے تو اس حالے سے ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے دونوں طرف جو سیاسی محاذ ہیں اس میں کیا صورتحال وہ اتیار کرتی ہے خاص ہو پہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے شیخ رشید کو وزیرہ داخلہ بنایا جانے کے بعد ان کے بیانات میں پوری تھی مزید شدت آئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے پہلے میرا خواہل ہے کہ ہم اسی پر بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے فاظر شاہ صاحبہ آپ نے بہت زیادہ قریب سے اپوزیشن کے اس جلسے کو دیکھا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ چند ہزار سے اوپر جلسہ نہیں تھا اور شدید ناکام تھا جلسہ ناکام تھا دیکھیں منیر میں اکثر ایک بات کرتی ہوں جلسوں کی تعداد جو ہے وہ اس کے نفوس سے گننے کی بجائے اس میں جو چارجڈ ہوتا ہے کتنی اس کی انوالمنٹ ہے جلسے کی میں اس پہ زیادہ توجہ دیتی ہوں کیونکہ ہم نے بہت سے ایسے جلسے دیکھی ہیں جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ رواج تو کافی ہے بہار سے لوگوں کو لانے کا کرنے کا کچھ سرکاری سطح پر بھی لائے جاتے ہیں کچھ غیر سرکاری سطح پر بھی اور اس طرح کے جو لائے جاتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے شہروں سے آکے انجان بن کے وہاں رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کی شمولیت نہیں ہوتی تو میں ذاتی طور پر جو جلسے میں لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے اس کو میں زیادہ اہمیت ہمیشہ دیتی ہوں لاہور جلسے میں ایک ہمیں جو بہت اہم چیز ہے اس کو میرے خیال میں مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ تین چار روز قبل پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیونکہ لاہور میں گھر سمجھا جاتا ہے تو مریم نواز نے ایک بڑی اہم پولیٹیکل موو کی تھی کہ اس نے پورے لاہور کا دورہ کیا تھا اور ہم نے اس دورے کو جو اس کے مختلف جگہ پہ جو بھی اس کے اڈریس کیے لوگوں سے رابطہ کیا وہ کافی لوگ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ چارج تھے اور ان کی انوازم بہت زیادہ تھی اس کے بعد ہم نے ایک دن جو جلسے سے ایک روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں بہت کم ختم ہو چکے سرنگ پہلے ہوتی تھی لاہور پیپلز پارٹی کا گھر بھی سمجھا جاتا تھا ایک وقت تھا لیکن ابھی صورتحال ایسی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ جو ریلی کی گئی جو بلاول بھٹو گئے تو اس کی بھی ایک لوگوں میں تھوڑی سی الگ سی ہمیں چارج دکھائی دیئے وہ تو یہ ایک اس کے جلسے کے حوالے سے میں اس کو بہت اہم سمجھتی ہوں جہاں تک جلسے کا تعلق ہے یہ کہنا کہ چھ ہزار تھے آٹھ ہزار تھے یہ تھوڑا سا غلط ہے ابھی میں سرکاری کچھ جو ان کی انٹیلیجنس کی ریپورٹس ہوتی ہیں وہ میں نظر سے گزر رہی تھی تو انہوں نے تو بہت بڑا اور اس کو جو اپنے پی جو ہوتے ہیں ایک سیکرٹ جو ڈاکومنٹ ان کی ہوتی ہے اس میں تو بڑا کامیاب جلسہ کراتی ہے اور اچھی خاصی تعداد بھی انہوں نے لکھی ہے جو شاید میں اس سے اتفاق نہ کروں وہ تین لاکھ سے اوپر انہوں نے لکھا ہے میں اسے اتفاق نہیں کر رہی لیکن اس کے باوجود بہرحال جلسے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ہمارے یہاں جتنے جلسے ہوئے ہیں بات کی جاتی ہے ایک تو محترمہ بنزیر بھٹو جب ایٹی سکس میں آئی تھی اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واپسی وہ چارج اور بہت اہم تھا اس کے بعد ابھی جو عمران خان کا جلسہ تھا لاہور میں جس کے بعد ان کے پولیٹیکل انوالمنٹ ہوئی اس میں جلسہ اچھا تھا لیکن آپ کو بالکل علم ہوگا کہ اس میں کس کی پینیٹریشن تھی کون کون اس جلسے کو کامیاب کرنے میں اور ان کو ایک جو لیڈر بنایا جانا تھا جو ایک سوچ لیا گیا تھا کہ ان کو نشستیں کچھ زیادہ دینی ہیں کچھ تاثر یہ دینا ہے کہ وہ بہت مقبول ہیں تو ان کی انوالمنٹ اس میں شامل تھی اور ہمارے یہاں یہ اس طرح کی جو انوالمنٹس ہوتی ہیں وہ خاصی باز وقت جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں سوچ پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی صورتحال نہیں تھی اور اور پھر کرونا کا ایک پندرہ دن سے مستقل ایک شور مچایا جا تھا کہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے کرونا سے بچاؤ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں کرونا کے بعد دیکھا کہ وہ انڈویجیلی ایک کو ٹارگٹ کر کے یہ کہا گیا کہ دہشتگردی کے خطرات کی بات کی گئے تو یہ عوامل بھی ہمیں مد نظر ضرور رکھنے چاہیے لیکن پھر میں یہ کہوں کہ تعداد کے برقس ہمیں لوگوں کی انوالمنٹ جو ہمیں دکھائی دی اس پہ زیادہ ایمفیزز ہونا چاہیے ملکل لبنا ہے مجھے جانا ہے انوار اقبال صاحب انوار اقبال صاحب جلسہ ایک میں ہونیر ایک اور اس میں اضافہ جلس کروں گی دیکھیں سوری دیکھیں لاہور کا جلسہ جو ہے نا اس کو ہم کسی طرح بھی لاہور کی بیداری جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اور ظاہر ہے مرکزی دل بھی کہا جاتا ہے سب کچھ گیا ہے تو وہاں کی جو بیداری ہے جو میں نے یہ کہا کہ جو مووو تھی جو پورے شہر میں مووو تھی یا جس طرح کی جو بھی مریم نواز کی یا بلاول کی تو میں سمجھتی ہوں کہ لاہور کو بیدار کرنا وہ آپ کی سیاسی اس میں جو ایکٹیوٹی ہے یا وہ بہت مصبت ہوتی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو کافی سارے جو ناپنین ہیں اور جنرلیسٹ اور تیزیہ کارجن یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی وقت کے بعد جو ہے تیمیلن اتنا سارا جو موویلائز کر پائی لیکن آئی بی کی ایک آپ نے تو چلو جو کوئی وقا سپورٹ دیکھیو لیکن آئی بی نے ہی جو ہے اور دوسری ایجنسی اس نے کافی انڈرمائن کیا جبکہ جو ویجوالز آ رہے تھے ٹیلیویشن کے اوپر وہ کافی زیادہ دکھا رہے تھے لیکن بہرحال یہ ایک صورتحال ہے آپ کی بات بلکل سے یہ پاڑی شاہد صاحبہ کہ جلسہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو یہ اتنا زیادہ شاید میٹر نہیں کرتا کوویڈ نائنٹین کی جب وہ سپرڈ جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے اور سردی بھی کافی بڑی ہوئی ایسی صورتحال پھر ایک بار بھار کے اندر پانی بھی چھوڑ دیا گیا تھا دوسری رکابٹی میٹن پریٹس میٹن جو جائے گا جو ایسی صورتحال بچی کرے گا جو پرسیاں لگائے گا ان کو گریفتار کر لیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو گریفتار بھی کیا گیا اور کچھ لوگوں کو کڑائی مل کر کڑائی کانے پر بھی گریفتار کیا گیا بہرحال جب ایسی کچھ صورتحال نظر آرہی ہو تو بہت سرے لوگ جو ہیں وہ آپ کی حمایت کرنے کے باوجود آپ کے ساتھ سمٹائمز آنا ان کے افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ بھی صورتحال ہے لیکن انوری بھال صاحب یہ تو ساری وہ صورتحال جو انہوں نے دیکھی کل میں جو آپ سے جانا چاہتا ہوں وہاں اس میں اننونس کیا گیا کہ جنوری میں لانگ مارچ لانگ مارچ ویفور مارچ تو اب تو یہ اب زہر کے مارچ میں سرینک الیکشنز کیا رہے ہیں جنوری میں لانگ مارچ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اسٹیفہ وغیرہ جو ہیں وہ اکس سے دسمبر تا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مدیویے جائیں اور پھر لانگ مارچ کے بعد وہ یہ بھی تیہ کریں گے کہ مینسکروں کا کیا کرنا ہے کیا سوڑ جا حال ہے تو یہ جو ایک گمبیر ہوتی ہوئی چپکلش ہے آپ اس کو اس سیاسی چپکلش کو کیسے اب آپ دیکھ رہیں کہ اس ٹرن کے اوپر بونیر صاحب اس پہ گفتوکن سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جلسوں میں تعداد کے بارے میں بہت ساری انسان کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں اس پہ سے ایک میری بھی خواہش تھی شروع سے کیونکہ میں جا کے دیکھتا جلسوں میں میں بن نیزی صاحبہ کے جلسے میں وہ جو تھا لغور والا اس میں بھی شریک ہوا تھا عمران رہان کے جلسوں میں میں تو نہیں شروع کر میں لیکن اور بہت سارے جلسے دیکھیں تو میری خواہش ہوتی تھی کہ پاکستان میں لیڈر یعنی مخالفین بھی اور خود اپنے پارٹی والے بھی دونوں ہی جلسوں کے بارے میں کاش سچ بولیں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر جلسہ تین لاکھ کا ہے تو حکومت اس کو تین ہزار کر دے گی اور اگر ہامی جو ہیں تین ہزار کا ہے تو اس کو تین لاکھ کر دے گی اچھا اس کی شدت کا وہاں اتنا نہیں ہوا جتنا یہاں آنے پہ ہوا مثلا یہاں میں نے جلسے دیکھے یو جلسے جیسے صدر ٹرمپ جب متقیبی تھے ان کے خلاف ایک پروٹس ہوا متقیب ہونے کے بعد کیونکہ جو لیبرل فورسز تھی اس وہاں کو پتا ہے اس دودہ سولہ کے انتخاباتیں برنی سینڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اُبھر کے آئے تھے اور وہ ناکام ہو گئے تھے تو ان کے مخالفین ان کے جو حامیوں نے اور وہ بہت بڑی تعداد تھی جو انہوں نے ہلری قرنٹن کو ووٹ نہیں ڈالا جس کی وجہ سے ان کی شکست ہو گئی تو وہ پھر ایک ان میں ایک ریگرٹ تھا تو بہت بڑی تعداد میں لگتا یہ تھا کہ پورے واشنگٹن شہر میں اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے ان کے لیکن اس کے بابیو جب اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جس میں پورا جو واشنگٹن نیشنل مال ہے جو جلسک کیا جاتا ہے وہ تقریباً لنکن مموریل سے کانگریس تک سمجھ لیں چار یا پانچ میل کا علاقہ ہے پانچ میل کا اور وہ پورا بھر جاتا ہے پانچ میل کا علاقہ پورا بھر جاتا ہے اتنا بڑا میدان پاکستان میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے باب جب ہم دوسرے دن دیکھتے دو کہتے ہیں تین لاکہ آدمی تھے چار لاکہ آدمی تھے اچھا سوائے ٹرم ٹرم صاحب نے پاکستانی دستور یہاں شروع کیا وہ بھی کہہ دیتے ہیں جھوٹ بہت کہ دس میلین آگئے پانچ میلین آگئے لیکن اس سے پہرے تک کوئی یہاں اچھا اس کے بعد یہاں لوگ جو ہے نا ٹرسٹ یہاں ہے پارک پولیس پارک پولیس اسٹیمیٹ دیتی ہے اور بالکل انڈیپیڈنٹ دیتی ہے اس کو لوگ سب ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک دفعہ ان کے ہاں جا کے ان کے جو عداد و شمار کا سیکشن سے گفتگو بھی کی تو انہوں نے سمجھایا کہ آپ جتنا بھی پوش کر دینا انسان جو ہے ایک دوسرے سے کم از کم اتنا ڈسٹنس منٹین کرتا ہے ونہا اس کا دم بھٹنے لگے گا اتنا ڈسٹنس منٹین کر کے اتنا جو ایریا کا رغبہ ہے وہ نکال لیں اور رغبہ کو نکال کے اگر آپ اس کو اس طرح کائکولیٹ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا کتنے لوگ ہیں اور انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر دو میلین تین میلین لوگ ہوں گے تو یا تو دم گھٹ کے مر جائیں گے یا پورے واشنٹر کے چپے چپے بنظر آئیں گے کیونکہ دو میلین لوگوں کا باہر نکل کے کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ہمارے یہاں تو گھر کس کی طرح اس کے معاملے میں بھی دونوں جھوڑ بولتے ہیں اب رہی بات اس بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ وغیرہ لانگ مارچ شروع بھی کر دیں گے اس طفح میرا نہیں خیال کہ اس طفح دیں گے اس طفح اگر پارٹی لیٹرز کو شاید دے بھی دیا ہے مزید بھی دے دیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ قومی اسمبلی میں سپیکر کو یا سینٹ میں جا کے چہر بین کو یعنی فاربل طریقے سے جو طریقہ ہے فارملائز کر کے اس طفح نہیں دیں گے اس لیے کہ پاکستان میں آپ کو اس بات کا انتازہ ہے کہ اپوزیشن بھی کوئی اگر بڑے بڑے اقدامات کرنے سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ فوج کا کیا مود ہے اگر فوج اس وقت اس مود میں ہے کہ اگر بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا اور ہم اس حکمت کو ہٹا دیں گے تب تو لوگ آخری حد تک جاتے ہیں ورنہ لوگ اپوزیشن لیڈرز بھی احتیاط کرتے ہیں اور کل اس موضوع پہ ہمارے ہم بڑی گفتگو ہوئی آپ کے ایک صافی آئے ہوئے ہیں اسلام آباز سے عاصف بھٹی صاحب اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس وقت تو فوج کا کوئی ایسا مود نہیں نظر آتا کہ وہ عمران حکومت سے استفعہ کروائے استفعہ نہیں کروائے گی اور اگر انہوں نے سچ پچھ استفعہ دے دیا جا کے اگر ایمینیز جانسلیٹرز نے پروپ فارمل طریقے سے بذابتہ مصطفی ہو گئے تو حکومت بائی الیکشن کرا دے گی اور فوج اس کی حمایت کرے گی اور بائی الیکشن میں اپوزیشن بہت ساری سیٹیں لوس کر جائے گی اس لیے اپوزیشن بھی اس میں حکومت اگرانا نہیں چاہتی اور اپوزیشن بھی آخری حد تک نہیں جائے گی پریشر سارا مارچ میں اس کے انتخابات کے لیے سینٹ چلے گی کیونکہ اپوزیشن کی کوشش حکومت تو گرانا نہیں ہے بلکہ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت بنی رہے حکومت کی اکثریت نہ بنے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ان کی بات پر دم ہے کہ ساری گیم جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن اپنی اکثریت برقرار رکھے میرا نہیں خیال کہ اس سے بہت زیادہ آگے جائے گی گیم لیکن اگر وہ دے دیتے ہیں جیسے سیار شنسل صاحب اس نے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہتا ہے کہ اگر وہ نیک آف ٹائم اگر وہ دے دیتے ہیں سینٹ کے لیکشن سے کچھ وقت پہلے اگر ریزائنس کر جاتی ہے بہت سارے لوگ تو اس کے اوپر تو پھر سینٹ کے لیکشن پر پڑھ سکتا ہے کی نہیں پڑھ سکتا ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں یا ساں ہو سکتا ہے ملتوی ہو سکتے ہیں ملتوی ہونے میں کونسی ٹیم ہوتا جائے گی ملتوی کر دیں گے بائی الیکشن کرا دیں گے اور اس کے بعد وہ لڑ لیں گے دیکھیں نا سینٹ کے لیکشن سارے صوبے میں برابر برابر ہے بلو جستان میں فائیف پوائنٹ ٹو تقریبا ساڑھے پانچ ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک سنٹر بننے کے لیے ٹھیک ہے اور کوئی پتہ بلو جستان میں فاتح میں کس طریقے سے ہارس پریڈی بھوتی ہے کہ آج کل تو سنا بلو جستان میں ایک ووٹ جو ہے وہ یعنی پانچ پس ایک ایک ووٹ جو ہے وہ تیس تیس چالیس چالیس کروڑ کا بکرہ ہے تو آپ ایک عرب روپے خرچ کر کے لوگ سنٹر بنتے ہیں جب ایک عرب خرچ کر کے بنتے ہیں ایک عرب تو دو عرب وصولتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال وہ وہاں سے حکومت بہرحال پیسے خرچ کریں نہ کریں اگر فوج بہت آرام سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے بلو جستان اور فاتب سے سینیٹ کے لیکشنز کو منیج کر لیتی ہے پنجاب اس کو دشواری آتی ہے کہ پنجاب نے تقریباً کیا ففٹی بن جاتی ہیں ووٹ بن جاتے ہیں پنجاب نے وہ ذرا منیج کا نہ مشکل ہوتا ہے لیکن وہ بھی منیج ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کو اگر تو اس بات کی اشورنس ہے کسی کہیں سے بھی کہ اس دفعہ اگر آپ نے انیف پریشر بلڈ اپ کیا تو فوج پی ٹی آئی کی حکومت کو منظور کو اس طفح کروالے گی پھر تو ٹھیک ہے اگر کوئی اشورنس نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن آخری حد تک جائے گی فضل شاہ صاحب آپ کی کیا راہ ہے کہ یہ جنوری میں جو لانگ مارچ ہو پائے گا اور ہو پائے گا تو ایفیٹ کیا ہے لانگ مارچ دیکھیں لانگ مارچ تو میرا خیال ہے کہ ہو گا بلکل ہو گا اب وہ کیا شکل بنتی ہے کس شکل میں وہ میں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں مثلا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاور کراچی سے شروع کریں گے مریم لاہور سے کریں گی کیا وہ کس طرح ہوگا کتنا طویل ہوگا کتنی ٹائم لے گا لیکن لانگ مارچ کے لیے یہ جو تاثر ہے نا کہ آج شروع ہوا اور کال اسلام آباد پہنچ گیا تو یہ نہیں ہوتا لانگ مارچ سب کو معلوم ہے کہ اچھا ہے وہ چائنا کے لانگ مارچ کو ہم دیکھتے ہیں اپنی لرسہ لگتا ہے اگر یہ انہوں نے ٹیکٹیز استعمال کرتے ہیں کہ ایک گریجولی چلتے ہوئے ایک پشاور سے اس سائٹ سے ڈی آئی خان سے کوئی آ رہا ہے کوئی کوئیٹا سے چل رہے ہیں کوئی گراچی سے چل رہے ہیں کہاں وہ ملے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ایک لیتا سی جو اب انہوں نے کرنی ہے لیکن میرے اپنا یہ خیال ہے لانگ مارچ کو تو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تو ہوتا مجھے دکھائی دیکھتے ہیں لیکن جہاں تک اسریفوں کا تعلق ہے اس میں ایکشن ہے اس وقت دائرہ کے توجہ ساری اپوزیشن کی سینٹ کے ایلیکشن میں ہے لیکن کسی طرح بھی اگر یہی صورتحال ہے کسی طرح بھی اکثریت اپوزیشن نہیں لے پائے گی یہ کیا جا رہا ہے سیٹ اڈجیسمنٹ کی بات آ رہی ہے مثلا یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ پیپل سوارٹی اور نون جو ہے یا اسی طرح مولانا فضل الرحمان اور این پی ہیں یا اس طرح کہ اگر وہ آپس میں اس طرح کوئی سیٹ اڈجیسمنٹ کرتے ہیں تو ایک اپنا کوئی سینٹر کامیاب کروا لیتے ہیں وہ ایک علاق بات ہے کہ اس میں کتنی اکثریت لیکن اکثریت پی ٹی آئی کی بن رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں خیبر وقتونخواہ میں اور بلوچستان میں ان کی کسی نہ کسی طرح کچھ بھی کہیں ان کی اکثریت ہے ہاں جو سب سے زیادہ ایک کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اگر سندھ حکومت ڈیزولو ہو جاتی اگر سندھ جو ہے ستیفے اس شکل میں آتا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے اسمبلی ڈیزولو کرنے کی اسمبلی کر دیتا ہے تو وہ ایک تھوڑی سی ایس طورت میں تھوڑی سی خبر بھی دے دوں آپ کے سندھ میں لیکن اس شکل میں کوئی خبر بھی دے دوں آپ کے اس پرگرم خبر دیجئے سندھ کے چیف منسٹر یہاں آئے ہوئے ہیں آہ وہ سنا کامی کے ساتھ آئے ہوئے آہ بات میں نے بات کہ کرونا کے بعد صحت کے حوالے سے ان کی ضرورت کی امریکہ جانا بلکل درست کہہ رہی ان کی بہن ہے لبنا شاہ انہوں نے بلائیا ہے اور کچھ سا یعنی کرونا تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن کرونا پتہ نا آپ کو دل کسی کو پیپلز پارٹی کے کچھ حلقوں میں میری جو چیت ہوئی ہے تو وہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کا سب سے دویل عرصے سے ٹارگٹ سندھ کو ہی کیا جاتا ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کی سرنگ کس طرح کام کی جائے جو جی ڈی اے بنایا گیا یا جس طرح بھی جو بھی ہے تو اگر وہ اس وقت اسطیفے دیتے ہیں تو جی ڈی اے کو ظاہرہ کی بہت سی قوتیں بہت کچھ بناتی رہتی اور جو میں سمجھ میں نہیں پاتی کہ کیوں عوام کے منڈیٹ کے حوالے سے پیلر فورس بنائی جاتی ہیں تو پیلر فورس ہے اور پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا پیلر فورس کو کسی نہ کسی طرح اقتدار میں لائے گیا اب یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر سندھ اپنی سمری دیتے ہیں تو پیلر فورس اس کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ اس کو منیپلیٹ کرتے ہوئے لانے کی جو پوشیش ہے وہ ہمیں زیادہ تر ارقین اس کو بار بار ہے تو اس طرح درداد نہیں کیا سکتا میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی آنکھ بد کر کے چلانگ لگا دے گی اور اس دیکھیں جو تجزیہ کہا انور اقبال صاحب حضور شاہ صاحب آپ لوگ نے یہ پوائنٹ بھی پلیٹ کیا ہے پچھلے پروگیم میں پاکستان کی جو موارشی حالت ہے وہ اس قدر مستحق نہیں ہے کہ کوئی اگر دوسری حکومت بھی آ جائے گی تو وہ اس کو سنبھال سکے گی اور میخال ہے کہ یہ اپوزیشن کو معلوم ہے کہ اگر حکومت میں آ بھی جائیں گے اور اپنے سارے ریزائن بھی کر دیں گے سارا کچھ کر حکومت میں آنے کے بعد بھی وہ ملک نہیں چلا پائیں گے جیسے اس کو صورتحال چل رہی ہے تو کیا پھر بھی وہ اپنے پاپ پر رہنگ بھانا چاہتے ہیں چودری شجاعت بڑے زیرق چیاتدار ہیں چودری شجاعت کسی کے بھی کہنے پر مووز بڑی سٹرونگ کرتے ہیں چودری شجاعت نے ایک سال قبل یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ایکانومی کی صورتحال ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اقتدار میں آئی کیونکہ اس کو ایکانومی کی صورتحال کو نبٹ نبٹ دیکھیں ایکانومی کی باقی جو انڈیکیٹرز کو اگر رکھ دیں اس وقت سب سے بطری صورتحال ہماری روزگار کے حوالے سے ہے مہنگائی گربت اور بے روزگاری اس قدر شدید ہے اور دوسرا یہ بہت بڑا خقشہ ہے کہ اگر میڈل ایس سے بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ واپس آتے ہیں آپ ان کو کیا کریں گے کہا اکومیڈیٹ کریں گے آپ کا ریمیٹنس بھی ختم ہوتا ہے لوگوں کا ایک بہت بڑا سلاب جو بے روزگاری کا وہ بھی آپ کے سار پہ آتا ہے یہ چیزیں لبنے کے لیے آپ میں کیا کرنا ہے چودی شجاعت تو ایک سال پہلے بول پڑ چودی شجاعت تو حکومت کا حصہ ہے لیکن انہوں نے مواشی صورتحال پہ بات کرنے کو تیار ہے کیونکہ سب جماعتوں کو مل کے بیٹھ نہ پڑے گا جو مواشی صورتحال ہے کیا اس کو کیا جانا چاہیے کیا سرمایہ کاری آسکتی ہے یہ سب کو مل کے بیٹھ پڑے گا جس کو چارٹر ایک ایک بات کے جار سمجھتی ہوں کہ وہ جو وینٹی لیٹر سے آنے والی بات جو آپ بھی ذکر کر رہی ہیں ان مرکبال ساب نے بھی پرگیم میں کہا جو میڈیل ایس سے لوگ آئیں گے اور یہ ایک افسوسنا بات ہے کہ لوگ واپس آنا شروع ہو چکے ہو رہے ہیں ایک ایک سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پر جو سکل پروفیشن میں تھے وہ لوگ آئسا 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 آئی ڈون نو کہ یہ کسی بڑے پلان کا حصہ ہے یا ویسی وہ پر نوکیاں ختم ہو رہی ہیں لیکن وہ کافی سارے لوگ پینی اسلامباد میں ہمارے دوستوں کے اندر جو ہیں بیشارے یہاں پہ بلکل پریشانی کے حالات میں بیٹھے ہوں ہیں کہ ان کی ظاہر ہے کوبیٹ کی وجہ سے نظر آئے گا یہاں جو UAE اور سعودی رف سجل ساتھ تھے نا ان کو پہلے آتے ہی پچاس ہزار ڈالر تو ان کے اکار بے چلے جاتے سر اوپر پھر واشنٹن کے سب سے پوش علاقے میں ان کو اپارٹمنٹ دی جاتے تھے مضابطہ دو دو کبروں کی اور سارے ان کے اخراج آئے ہی ہم دیکھ رہے ہیں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس اب ہمارے طرح غریبوں کے محلے میں آ گئے ہیں اور ایک کمری کو دو دو تین شیئر کر رہے ہیں پچاس ہزار ڈالر جو ڈالنا تھا وہ بند ہو گیا اب وہ ان کی یعنی جو ان کو برات ملتی تو پہلے سے پچاس فیصد سے زیادہ کمی آ گئی گئی تو وہ جو ان کے ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ تیل کی دولت اب بہت جلنے والی نہیں ہیں حکومتیں ڈائیورسی فائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کا معاشرہ کیسا ہے کتنا کر سکے گے تو پتہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا ہے لیکن لگتا ہے جیسے ساؤگیر اب نے توریزم کھولنے کی کوشش کی ہے خج اور عبرے کے پورے انفرسٹرکچر کو بڑھا رہا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آئے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تو اس بات کی تیار ہونا چاہیے کہ کوویڈ ڈائنجیٹ کا کرائسز گزر بھی گیا تب بھی میڈل ایسٹ اس طرح اتنے بڑے پیمانے پر روزگار نہیں فراہم کر سکے گا اور ہمیں خود پیروں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے بہت شکریہ پوزر شاہد صاحب آپ کیا خالے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ ریالائز نہیں کر پا رہی کہ جو پیرٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے وہ مجموعی طور پر جو ہماری معیشت اس کو مزید کمدور کرے گی اور متحدہ پوزیشن بھی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ حکومت سنبھال سکے اگر پرائم نیسٹر عمران خان کسی بھی ویہا سے کہتے ہیں اگر اگر ہم آپ دیتے ہیں آپ انہاوس تبدیلی لے آئیں اور اپنی پرائم نیسٹر آپ اپنا منتخد کر لیں ہم بھی آپ کو دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر وہ اتنی جنروسیٹی بھی دکھاتے جس کے خیر توقع نہیں ہے کسی کو بھی توقع نہیں ہے لیکن کیا ایسی صورتحال میں منیر میں نے آپ کے بات کرتے ہوئے کئی دفعہ یہ کہا میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں یہ جو ابھی سارا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ یہ نہ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے کہ کوئی بڑی اقتدار کے لیے نکلی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور مزید کرائیسز ہوگا یہ جو ہوتی ہے اس میں بھی کرائیسز ہوگا سب جانتے ہیں لیکن پرابلم اس وقت جو یہ ہے کہ ان کے لیے اپنی پولیٹیکل بقا بڑی ضروری ہو گئی جس ملک حالات ہے غربت کے حوالے سے مردائی کے حوالے اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کو سمجھیں یہ کوئی انسانی ہمدردی عوام کے لیے نکلے ہیں یہ عوام کی پیچھے طاقت سے نکلے ہیں اور کل مجھے مریم نے کل یہی بات بار بار میں کہتی نہیں ہوں انہوں نے بھی یہ کہا کہ عوام کے دباؤ پی نہیں تو یہ عوام کا دباؤ ہے ان کو عوام کو کوئی سمجھ نہیں آرہی آپ خود جانتے ہیں میرے جیسا شکر مجھے اللہ کا بہت شکر رہا ہے مجھے کبھی فیننیسلی جو ہے وہ گن پیسے نہیں پڑھتے کہ کتنے خرچ کئے کتنے نہیں کئے میرے جیسے بنتا مجھے گننے پڑھتے ہیں کہ مجھے اس کو ایجسٹ کرنا بجٹ بڑھ رہا ہے تو میں مجھے آقت نہیں تھی تو میں نے آپ سارا بڑھ شاہد بھی ڈال دیا میں نے کہ میں نہیں کر سکتی تو ان پہ میں ڈال دیا کچھ تو ہو کہ ہی تو ایک چیوٹی ہو اب بات کر رہی تھی میرا نیپیو ہے بڑا اچھا بزنس تھا میں اب اس سے بات کر رہی تھی اور تھوڑی در پہلے میں نے کہ کہ تم اپنا تمہیں بزنس شپٹ کرنا پڑھ اس کی بہت اچھی سپورٹس کی جو ہے وہ کی اور پہلان وہ شام تھی وہ کہنا بلکہ کریں دکان کے کرائے پہلان سب کچھ ہو بھی ہے تو کہتا کہ نہیں ہو پہلان تو اب ایسا جو بزنان ہے کہ اپنا ایک بڑی آس چل رہا تھا امریکا کا چھوٹا شہر بڑا شہر نہیں ہے نا اور یہاں کے بارے میں بند ہو گئے جو کبھی نہیں کھلے گی تو یہ بہت بڑا کرائیس ہے یہاں پہ دوسری دکان بند ہو گئے اور گھروں کے کرائے جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں جو اچھا ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک اور بتاتا تو کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ جنگ لڑتے لڑتے کے عوام کی جو بقا ہے وہ اس کو پسے پس نہ ڈال دیا جائے کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس وقت جو بھی ان کے اقدامات ہیں اس سے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی عوام کی بقا جو معاشی بقا ہے اس کے حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدامات دارے ہیں اور اگر اپوزیشن کی طرف سے بھی ایسے کچھ اقدامات ہوتے ہیں تو عوام کی بقا اور ان کا جو معاشی دباؤ جو ہے اس کے بڑھنے کے چانسے سے زیادہ ہوتے نظر آتے ہیں بہرحال سب کو آنکھیں کھول کر اس حوالے سے جو بھی اقدامات کرنے ہوں جو بھی مطالبات کرنے کے لئے ایک دفعہ ضرور دوبارہ غور سے دیکھنا چاہیے ہم چلتے ہیں دوسرے اپنے موصول کی طرف آنور اکھال صاحب آج کانگریس جو ہے وہ ووٹ کر رہی ہے جو بائیڈن کے لئے آپ کیا دیکھتے ہیں کانگریس تو ابھی نہیں کر رہی ہے اب کانگریس کر رہے ہیں جو پچاس اسٹیٹس میں اپنے اپنے دار حکومتوں میں جمع ہو رہے ہیں آج اور وہ یہ تو چھوٹا سامنہ ہوگا کیونکہ ٹوٹل پانچ سو اٹھس ووٹ سے گھنٹوں میں ہو جائے سارا بل پر جائے گا وہ اپنے اپنے امیدواروں کے لئے جب وہ ایک دفعہ ووٹ سیٹیفائی ہو گئے سارے سارے پچاس اسٹیٹس اور واشنٹن دی سی ان کو سیٹیفائی کرنا تھا انہوں نے سیٹیفائی کر دی اپنے ووٹ اب اگر وہ ووٹ پڑ گئے اور اس میں وہ ایلان تو نہیں ہوگا لیکن سب پتہ لگ جائے گا اس کے بعد اس کو بھیج دیں گے کانگریس کو اور کانگریس جو ہے وہ چھے جنوری یا چار جنوری مجھے سو صحیح چار یا چھے جنوری کو بلے گی اور اس کے بعد وہ کانگریس اعلان کرے گی کہ فلان ہمارے صدر ہو گئے لیکن آج جو ہو رہا ہے اس کے بعد تو صدر ٹرم کے لیے اب بھی کوئی رستہ نہیں رہا ہے سوپریم کورٹی پر رجع کر دیا الیکشن بھی ہار گئے پاپلر ووڈ بھی ہار گئے اب وہ صاحب صرف یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ملک اور امیگا کے امیج کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ یہاں تو آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں ان کی پوری مخالفت اس کے بوجود کے وائٹ آدھے بیٹھے ہوئے ہیں ہر جی اسی طرح ہو رہی یہ سب چیز جو ڈیٹس تھی اس ڈیٹس کو دیکھیں انہوں نے جو تھا آٹھ جسمبر تک سٹسائی کر دیا اس کے بعد چودہ اجلاس ہو گیا سارا کچھ جو ہے وہ اس کے مطابق ہو رہا اچھے جنوری کو اعلان ہو جائے کابیس کو اور ہم لوگ کو جو بیس تاریخ کے لیے اس کے لیے ہمیں یہاں سے میڈیا کو بھر کے بھیجے جس جس سن اٹیٹ کرتا ہے تو وہ روک نہیں سکتے مگر وہ جو دو کام کر رہے ہیں تو وہ پیسے جمع کر رہے ہیں اور اپنے آئندہ کمپین کے لیے اور لگتا ہے دو ازار جو بیس کے لیے اگر الیکشن چاہے تو وہ اپن رکھتا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھو نے ارادتہ کر لیا ہے کہ وہ اس طرح کے آدمی ہیں جو ہمارے پجابی کریں اور اس کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ روک تو نہیں سکتے بات تو یہ تو اگر ایسی صورتحال رہے گی اگلے چار سال جیسے کہ اب ہمیں ابتداء نظر آ رہی ہے اس کا مطلب جو ہے کہ یہ تو مجموعی طور پر امریکہ کو کمزور نہیں کری گی اس طرح بہت زیادہ کمزور کرے گی دیکھیں نا صدر ٹرنک کے دور میں دو چیز ہوئی ایک تو انہوں نے میڈیا کے بارے میں ان کا رویہ تھا اس کی وجہ سے کہ امریکی کہیں بھی یہ نہیں کہتے دوسرے ملکوں کو میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے یہ ہونا رہے تو میں سے باجتا ہوں کہ صدر ٹرپ نے چار سال میں امریکہ کی ساکھ کو جس طرح نقصان پہنچا ہے اتنا بیس سال میں میں کسی صدر کو نہیں دیکھا اس طرح کرتے ہوئے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ایک گلوبال انفلنس امریکہ تھا سٹیٹس کے انفلنس ہے ایکنومی انفلنس ہے چین کا جس کو آریڈی بتا دیا گیا آئی ایم آپ نے کہا دیا ہے کہ چین جو ہے وہ امریکہ کی ایکنومی کو بیٹ کر کے لارجس ایکنومی ہو گیا ہو ہے تو مطلب یہ ہے کہ چین کی ایکنومک سرنگ کو زیادہ سپیس میں لے گی دیکھیں امریکہ سارے کہتے تھے نیو یورک میکزین پڑھو اگر سجیدہ آرٹیکل پڑھتا بہت اچھے آرٹیکل آرٹیکلز ہوتے ہیں ایٹلانٹک پڑھو نیو یورک ٹائمز اخبار دیکھو تو اگر آپ نے میڈیا کو یہ حال کرتی ہے کہ کسی بھی میگزین کسی بھی اس کو باننے کو تیار نہیں اس کو کوئی اٹھایا جاتا کہ آپ نے اپنی میڈیا کو زیرو کر دیا اسی طرح کیونکہ ہالی ووڈ میں آپ پتا کہ جو آرٹس کسی لوگ ہوتے ہیں وہاں کی اکثریت بھی جو ہے وہ دیموکرائٹس ہے ان کا بھی مزاق اڑاتے ہیں پھر جمہوریت کام حال کر دیا تو آپ کیسے جمہوریت کی اور ہیمن ریدی تو آمیرکہ کا جو ریبریل ایمیج اس کو آپ کو ریبیل کردے گا جو ریبیل کردے گی آزاد کو ریبیل کردے گا ونہ ہمریگا آپ نمبر ریبیل 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 سکتا فردر شاید آپ اس کو ریجنل کونٹیکس میں کیسے لیکی جو بھی سینریو آپ ریجنل کونٹیکس پی ماننی پڑے گی جو امریکہ کی پیچانت اس نے ختم کی ہے اور یہ بھی اس وقت ہوئی ہے کہ جب ایک دوسری قوت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک 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 بہت بڑی قوت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں ایک طرف جب ہم یہ ایسا مقابلہ چل پڑ ہے لیکن میں سمیش ہوں کہ اس وقت تکر ہم یہ دیکھ پہلے جیسے سویویت یونین اور امریکہ کی ایک بہت بڑی آپس میں سر جنگی کا بھی دور رہا چائنہ اور امریکہ چل رہے ہیں اب ٹھیک ہے چائنہ اگر امریکہ کے ساتھ دیکھیں وہ دھائی سو سال تین سو سال پرانی ریاست ہے یہاں جو اس کے نئی جو پہچان ہے بلا شما یہ ریاست بہت پرانی ہے لیکن اس کے وہی ستر بہتر سال کی عمر ہے اس دوران اس نے چائنہ نے جس طرح آپ کو اپنا مقام بنوائے اس پر ایک سامنے آئیے اس ہی میں امریکن صوت کو جو ہے کیونکہ امریکہ کا چائنہ پہ کیا اجزام تو اس حوالے سے چائنہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب امریکہ مکمل طور پہ چائنہ اس حوالے سے میچ کر دکھائی دو وہاں بھی اخبارات کی بات ہو رہی تھے میرے خیال میں انور اقباد صاحب حوالے سے بہت جیادہ آثورٹی ہیں وہاں ایک طویل عرصے سے رہ رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اقدامات اس جاتا ہے اور ہم نے کیا پوٹیج دیکھی جو ماضی میں ٹرمپ کے دور میں کہ جنرل کو کس طرح پریس کانفرنسٹ سے ہمیلیٹ کیا گیا ان کو مار کے نکالا گیا ان کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا تو یہ جو انہوں نے اپنا چیرہ دکھایا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو ایک میری اکثر میں کہتی کہ وہاں جتنا ہم سمجھتے تھے پہلے بھی میڈیا اتنا زیادہ آزاد نہیں تھا جتنا ہمارا یہاں تصور تھا کیونکہ امریکہ آزاد بہت ہوتا ہے سرڈ ورڈ کنٹریز کے بارے لکھنے میں اور جہاں بھی کئی کونفلیکٹ ہوتے ان کے بارے لکھنے ہوتا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں دوسرے دن کیا اخبارات میں آئے گیا خبر بھی نہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ پہلے بھی اپنے ملک کے حوالے سے کبھی بھی اتنا آزاد نہیں تھا وہاں زیادہ تر لوگیسٹ ہیں جو میڈل اسٹ کے بارے بہت کھل کے لکھیں گے جو جیلگر کنٹریز کے بارے بہت زیادہ لکھیں گے لیکن امریکہ کے اندر جو بہت زیادہ مثلا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کو پتہ رہی ہے کہ یہ سنتے تھے کہ سکھنٹ ہوں ہوں اسی طرح جب بیروزگاری کے حوالے سے بھی جو دیکھتے ہیں یہ پوری طور پر بلیک پہ ڈال دیتے ہیں لیکن وہاں جو گورے ہیں وہ بھی اسی طرح اتنے ہی پرسنٹ سکھیں لیکن وہاں یہ باتیں نہیں کی جاتی تو امریکہ کا میڈیا اپنے ملک کے حوالے سے مجھے کبھی ازار دکھائی نہیں دیا میں ہی سکھنی کہ اور جیسے انوار اقبال صاحب نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ کے اقدامات ہیں صدر کی حصیت سے اور اس کے بعد جنوری کے بعد جو ہم صورت احال دیکھ رہے ہیں اس سے امریکہ کی معاشرت اور سیاست کے ساتھ ساتھ ان کی جو معاشی صورت احال ہے اس کے اوپر اس کے اثرات رکھے بن گئے اس کے ساتھ فضل شاہد بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو انوار اکبال صاحب کوئی کنکلوڈنگ ریمارٹس آپ اس حوالے سے دینا چاہیں گے جو میں نے فضل شاہد صاحب سے گزارش کی تھی جو اس وقت سیاست اور معاشر ٹرمک کی وجہ سے اس کا جو ریجنل امپیکٹ جو ہے وہ کچھ ان کا جو سادر ٹرمپ کی جو ڈیپارچر ہے نا اس کا بھی اثر ہوگا بڑی اہم بات ہم نے ہمارے ہاں ایک جنرلس کو کہ اس میں ایک انڈین جنرلس سے ایک سوال کیا گیا کہ سادر ٹرمپ جو جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو میں آپ کی جو ہے نائد صدر بن رہی ہیں بن گئی ہیں اور بارہ انڈین آلہ حضور پہ آ گئے ہیں تو کیا امپیکٹ ہوگا انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے یہ کہا کہ کاملا حارس کی ماں بیشک انڈین ہوگی اور جو بارہ کے بارہ آرہے وہ انڈین اوریجن کے ضرور امریکہ کا جو امیج اس کو بحال کریں آہ ڈیموکریسی میں ہمارے ریجن میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مثلا پہلی چیز ہے افغانستان افغانستان کے حوالے سے وہ فوری طور پر انخلاق قائل نہیں ہیں تو اس میں بات چیت ہوگی طالبان سے بھی ہوگی اور اس پارسات کا کردار ہے اس کو بھی استحکام ملے گا ہیومن رائٹس کا ایشو کشویر میں جو کچھ ہوگا اگر انڈیا میں مسلمان ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اٹھا جائے گا اسی طرح ایران کے حوالے سے کچھ نرمی آئے گی چین کے حوالے سے کچھ ایشیا میں اس میں کمی آئے گی میرا میں نہیں سمجھ کہ یہ امریکی انتظام چاہے گی کہ جنوبی ایشیا میں شدر پسند یہ آئے وہ تھوڑا سا چیزیں ٹون ڈان ہوگی لیکن کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوگا مگر یہ بڑی بات ہوگی کہ اگر کشویر میں کوئی بڑے پیمان ایشی بیرائی کی خلافتی اس پہ بیان دے گا امریکہ یا افغانستان میں تھوڑا سا وہ آئے گا ایران کے ساتھ تھہر آئے گا پھر صدر بائیڈن کے بارے میں ایک بات جو گیزر سے چلتی جو ریپورٹ کہی نہیں ہوئی ہے وہ مشہور ہے کہ ان سے ایک دفعہ افغانستان نے کچھ کہا تھا کہ پاکستان کو چھونے افغانستان کی بات کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان آپ سے بڑا ملک ہے ایک نیکلر ملک ہے تو ہمارے لئے پاکستان کی اہمیت افغانستان سے کئی زیادہ ہے ہم پاکستان کو ڈمپ نہیں کر سکتے اس طرح تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تعلقات میں تھوڑا سا بیلنس آئے گا البتہ انڈیا کی پوزیشن پہلی کی طرح مستقیم رہ گی امریکہ کی نظر میں چین کو امریکہ بھی حریف کی طور پر دیکھے گا اسے لیپر پریشر کم ہو ریجن میں جو اس وقت شدت ہے سادر ٹرمپ اور وزیرا آزم موضی کی وجہ سے اس کی شدت کم ہو جاتی اور کشمیت کے حالات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں اور چائنہ کے خلاف جو اس وقت ایک محاذ گرم ہو ہے بہتے 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 بلکل ایک رویہ میں وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو ہمیں دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ جو اپوزیشن کا درجہ حرارت ہے اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شدت ہے کشید بھی کم ہو جائے بہت شکریہ پردیش صاحبہ آپ نے جوائن کیا اسلام موضوعات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو بہت شکریہ